جے سری رام سبی بھگتو کو جے بالا جی مہارات جے باغیسور سرکار بھگتو اسوک کا پتے سے آج ہو کر رہی ہے ٹوٹ کے ملیں گے آپ آردن سمپدہ بھارت میں دھارمک یا منگلی کاریوں کے لیے بھی اسوک کے پتوں کا پریوب کیا جاتا ہے جانئے کیسے آپ کے بیجنس میں لگتار ہو رہی دھن کی ہانی دور ہو سکتی ہے آپ کے ویپار کی گتی بڑھے گی جانئے کیسے کر رہی ہے اپائے بھگتو جنتو اور منصفتی ایک دوسرے سے بہت گنشت روپ سے جڑے ہوئے ہیں کالک رسنکے میں کچھ منصفتیاں بہت فیوگی پائی گئی ہیں اس کے پریوگ سے جیون میں منچائی ترقی پائی جا سکتی ہے ایسے ہی کچھ پیڑوں میں ایک اسوک کا پیڑ ہے کامدیو کے پنچ پسپ بانوں میں سے ایک اسوک بھی ہے بھارت میں دھارمک یا منگلک کاریوں کے لیے بھی اسوک کے پتوں کا پریوب کیا جاتا ہے جانئے کیسے آپ کے بجنس میں لگتار ہو رہی دھن کی ہانی دور ہوگی اور آپ کے ویپار کی گتی بڑھے گی کیسے سماج میں آپ کا مان سمان اور ایس پریہ بڑھے گا ایسا آپ کے کام کی سپلتا سننشت ہوگی کیسے آپ کو منگل کے دوست سے مکتی ملے گی اور کیسے آپ کی بیٹی کے ویوا میں آ رہی پریسانی دور ہوگی بھگ دو نمبر ایک پر آتا ہے بجنس میں ہانی اگر آپ کے بجنس میں دن پر دھوین دھن کی ہانی ہو رہی ہے تو آپ کا ویپار بند ہونے کی کذار پر ہے تو اسوک کے پیڑ کے ساتھ پتوں کو لاکر انہیں ساپ پانی سے دو کر دھونک دیپ اور آنکھیں بند کر کے اپنی سمشیہ کے نوارن کے لیے پراتھنا کرے اب ان پتوں کو جہاں آپ پیسے رکھتے ہو اس اسثان پر رکھ دے چوبیس گھنٹے بعد ان پتوں کو جل میں پروائید کر دے اس کے بعد آپ کے بجنس میں جلد ہی بھردی ہونے لگے گی آپ کے بجنس کی گاڑی پٹڑی پر تیجی سے دوڑنے لگے گی بھگزو اگر آپ کو یا چھوٹی سی انپومیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کر دیجے بھگزو اگر آپ کو سسکرائب جرور کر دیجے